آرمی ہر دیش کا گورو ہوتی ہے بھارت کی آرمی فورسز بھی بھارتیوں کے لیے ایک گورو کا حصہ ہے ہر سال گوتن ترتا دیوز کے موقع پر ہم اپنے سیناؤں کی طاقت کو دیکھتے ہیں لیکن آج ہم بتائیں گے بھارت کے ان فورسز کے بارے میں جو دنیا میں سب سے جاواز اور بہدور اور ساتھ میں خطناک فورسز میں سامل ہے جس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے مارکوز کمانڈو یہ انڈیا نیوی کی سب سے بہترین فورسز میں سامل ہے جس کا گھٹن گنی سو ستیاسی میں ہوا تھا یو ایس نیوی تیل کے بعد یہاں ایک اکلوتی ایسی فورس ہے جو ہتیانوں کے ساتھ پانی میں دوسمن کا مقابلہ کر سکتی ہے مارکوز کمانڈوز کے بعد آتے ہیں گروڑ کمانڈوز جو بھارتی ائر فورس کی اسپیشل یونٹ ہے جس کا گھٹن ستمبر 2004 میں کیا گیا تھا یہ اتیادک آدھونک اتھیاروں سے لیس اس فورس کو ہوای چھتر میں ہوای اعملہ کرنے ہوای آکرمن کرنے اور ریسکیو آپریشن کے لیے خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے نیکسٹ آتے ہیں آپ کے پیرا کمانڈوز جو مارکوز کے بعد سب سے بہترین اور سب سے جاواز کمانڈوز میں سے ایک ہے اور یہ بھارتی سینہ کی سب سے زیادہ پرکشکشت اسپیشل فورس مانی جاتی ہے اور ساتھ ہی جس کا گھٹن سن 1965 بھارت پاک یود کے دوران ہوا تھا اس کی خاص بات یہ ہے کہ پیرا کمانڈوز قریب 3000 فیٹ کی انچائی سے چھلانگ لگانے میں مائر ہوتی ہیں جس کی ساتھ ہی 1971 اور 1991 میں کے کارگل یود کے دوران پاکستان کو سب سے بہترین طریقے سے دھول چٹائی تھی اور جو پیرا کمانڈوز ہوتے ہیں وہ انڈین آرمی کا ایک اسپیشل فورس ایک اہم عصہ ہوتا ہے اور ان کے بعد جو کمانڈوز یا فورس آتی ہے وہ ہوتی ہے گھاتک فورس یہ بھارتی ہے سینہ کی سپیشل کمپنی ہوتی ہے جو منٹو منٹ کے وقت بٹالین کے سب سے فرنٹ میں چلتی ہے اور دوسمن سے آمنے اور سامنے کی لڑائی لڑتے ہیں جن کا کیول ایک ہی مقصد اور ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ دوسمن کے توفوں کو پورا اچھے طریقے سے اڑانا اور یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ایک ایک جوان بیچ لوگوں پر بھاری پڑ سکتا ہے جو کی گھاتک فورس ایج کا ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں آپ کے نیشنل سیکیورٹری گارڈ نیشنل سیکیورٹری گارڈ بھی ہندوستان کی سب سے خیتناک اور جاواز فورس ایج میں ایک ہے اسی فورس کا استعمال ٹیریریسٹ ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے اور راجیوں میں ہو رہے انٹرنل ڈسٹر بینس کو سنبھرنے کے لیے کہہ جاتا ہے اس میں عام بھاسا میں این ایج جی بلیک کیٹ یا بلیک کمانڈوز کی نام سے جانا جاتا ہے جس کی اسطافنہ 1884 میں آپریشن بلیو سٹار کے بعد کی گئی تھی اب اکسل آپ لوگ ایک اسپیشل فورس کا نام بار بار سنتے ہیں جس کو ہم ایس بی جی کے نام سے جانتے ہیں مطلب اسپیشل پروٹیکشن گروپ اس کا موکھے کام ہوتا ہے پی ایم فارمر پی ایم اور ان کی فیملی کو سورکشت رکھنا راجی گواندی کی ہتیا کے بعد اس کا گھٹن کیا گیا تھا اور اس فورس کو کئی اتیا آدھونک اتھیاروں سے لیس کیا جاتا ہے